ہائی اس بی ڈانٹ کور ایم وی سی سریز میں خوشحام دید پریویس ویڈیو میں ہم نے ایک اپنا آتھرز کا کنٹرول کریٹ کیا تھا اور اس میں اینڈیکس میتھڈ جو بائی ڈیفارڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا ویو کریٹ کیا تھا تو جیسے میں گو ویو میں گیا تو یہ ہم نے اس کی ایک لی اوٹ ڈیفائنڈ کیا تھا کہ اس کا لی اوٹ کس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے اور چلیں چلتے ہیں پہلے ہم ڈیوی کنٹیکس سے ڈیٹا ریٹ کرتے ہیں اس کا ڈیوی کنٹیکس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو ڈیوی کنٹیکس سے ہم نے ڈیٹا ریٹ کرنا اور پھر لی اوٹ میں اپنی بیو میں انڈیکس کے بیو میں لیسٹ ڈیسپلی کروانی ہے سو اس کو ریڈ آنڈی کیا اپ ڈیوی کنٹیکس اس کا میں نے انڈرسکوڈ ڈیوی کے نام کا ایک اوٹیکٹ بنا لیا اور سی ٹی او آر میں نے ایک کنسٹرکٹر بنانا ہے جس میں اس کو انیشالائز کرنا ہے تو سیمپل سی ٹی او آر لکھیں گے اور ڈبل ٹیپ پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو کنٹرول اجنریٹ کر دے گا ڈی بی اور اب میں نے اس کو انیشالائز کرنا ہے ڈی بی بھی انڈرسکوڈ ڈی بی یہ انڈرسکوڈ ڈی بی میں نے اس کا نام اس لئے لکھا ہے تاکہ جو ہم نے کلاس کا انٹرینس ویریبل ہے اور جو پیرامیٹر آئیز کنسٹرکٹر کا ویریبل ہے اس میں تھوڑا ڈیفرینشیٹ ہو سکے ایک ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈیس ڈاٹ ڈیس ڈاٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم انسٹرینس ویریبل کے لئے کو کال کر رہے ہیں تو ابھی میں نے اس کو یوز نہیں کرنا کیونکہ میں یہاں پہ اس کو انڈرسکوڈر نیم ہے وہ ڈیفرینٹ کر دی ہے میں نے تو ابھی میں نے ایک لسٹ کو اپنی فائنٹ کرنا ہے ایک ویریبل ڈکٹی کر لیتا ہوں لسٹ اس کو میں کر لیتا ہوں اور اس لسٹ کو میں سمپل ہی اپنے ویو میں پاس کر لیتا ہوں تو اب یہاں سے میں نے اپنی ڈی بی کونٹیکس کی انیشلائزیشن بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے ڈی بی سے ڈیٹا بھی فیچ کر لیا ہے اور اب جو کام ہے وہ مجھے ویو میں اپنا ڈیٹا دسپلی کرونا ہے تو میں ویو میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے لسٹ کو کال کرنا ہوگا نموریبل اس میں مجھے اپنے پروجیکٹ اسپ نٹکور ایمی سی ڈاٹ ویب یو آئی ڈاٹ موڈلز ڈاٹ پلاغ اتھر تو یہ مجھے ایک لسٹ ریٹرن کرے گا آتھرز کی یہ جو ویو میں ریٹرن کر رہے ہیں ہم لسٹ یہ یہاں پہ مجھے ملے گی اور اس کو میں نے یہاں پہ بائنٹ کرونے کے لیے مجھے فردر کنفیگریشن کرنے ہوگی جیسے میں ڈبل ٹیپ پریس کروں گا تو یہ فاریچ سوری فاریچ لکھا تو یہ جیسے ڈبل ٹیپ پریس کریں گے تو یہ آپ کی ڈسٹ جنریٹ کر دے گا ایک یعنی جو ایک پراپر وی ہے وہ اس کے بعد میں نے کیا کرتا ہوں اس کو ادھر ایٹ کر دیا اور اس کے بعد یہ مجھے ہارڈ کوڈڈ یہاں سے ریموگ کرنا ہے یہاں سے آئیٹم آئیٹم ڈاٹ نیم مجھے گیٹ کرنا ہے اور یہ جو فنکشنلٹی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اور اب جو ہمارا مین ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم نے ویریابل ڈیکلیئر کرنا ہے جو اس ٹائم اس میں انکریمنٹ ہوگا کاؤنٹ ون اس کو انیشال آئیز کروا دیا ہے ون سے تو اس ٹائم ہم نے اس کو اس کی ویلیو کو ڈسپلی کروانا ہے اور ایڈ تھا اینڈ جب ہماری ویلیو ریڈ ہو جائے گی اس میں ہم نے ایک انکریمنٹ بھی کرنا ہے تو جس طرح سے ہمارے پاس ون ٹو ٹری فور جتنے بھی کارڈ ہوں گے تو یہ اسی طرح یہ ڈسپلی ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو جی رانی کرتے ہیں اور ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنی ہوگی یہاں پہ جیسے ہی ہمیں جیسے ہی ہمیں ایک اور چیز جو ہمیں کرنی ہے ہمیں ایک چیک لگانا ہوگا کہ ہماری لیسٹ میں ڈیٹا آرہا یا نہیں آرہا ٹھیک ہے اگر میں کرتا ہوں if model.any یعنی کہ اس میں اگر کوئی بھی ڈیٹا آرہا ہے تو پھر کیا کریں کہ یہ اس میں آ جائے فارش لوپ میں فارش لوپ چلے اور ڈیٹا ڈسپلی کروا دے ٹھیک ہے اگر اس میں ڈیٹا نہیں ہے تو اس کیس میں کیا کرنا ہے کہ مجھے ایک ٹی آر ڈسپلی لینی ہے اور اس میں ایک ٹی ڈی لینی ہے اور اس میں مجھے میسے ڈسپلی کروانا ہے کہ نوریکارڈ پاؤن ٹھیک ہے اور اس کو میں نے کوڈ سپین دے دینا ہے کوڈ سپین دے دینا ہے ہمارے پاس کتنے ہیں ٹی ڈیز ون ٹو ٹری تو مجھے کوڈ سپین ٹری دے دنا ہے یہاں پہ تو یہ آٹومیٹکلی یہ ہوگا کہ آپ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی اس نے ایمٹی جو صرف ہیڈنگ سے ڈسپلی کروائی ہیں تو جیسے ہم اس کو لوڈ کریں گے تو یہ اس نے یہ جو کالم ہے نوریکارڈ پاؤنڈ اس نے پورے ٹین کالمز کی جو نے وہ سپیس ٹی ہے اور ڈسپلی میسیج کروائے کہ اس میں کوئی ریکارڈ ایکسس نہیں کرتا اس میں تھوڑی موڈیفکیشن کرتے ہیں ہم اس کو میں ہیڈک میں ایڈ کرتا ہوں ایس ون دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو انڈ کیا اور جیسے ابھی یہ ریلوڈ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نوریکارڈ فاؤنڈ یہ بڑا لکھا ہوا رہا ہے تو ابھی ہم نے جو ہے نا کیونکہ ہم تو لسٹ پہ آگئے ہیں ابھی ہم نے ایک کریئٹ کا میتھڈ بنانا ہے جس میں ہم کیونکہ ہمارا ریکارڈ ایکسس نہیں کر رہا ہے اس میں سے ڈسپلی نہیں ہو رہا جب تک ہم ریکارڈ ایڈ نہیں کریں گے تو ہماری لسٹ ایمپٹی رہے گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک کریئٹ کا میتھڈ بنانا ہوگا جس کے تو ہم ڈی وی میں انزرشن کر سکیں تو نیکس ویڈیو میں ہم یہ انزرشن کریں گے تو اس ویڈیو سے اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ اپنا question commit box میں put کر سکتے ہیں Thank you